اسلام علیکم دوستو ویلکم ڈو شفیق جعفری آفیشل بہت زیادہ کوئسٹن پوچھا جاتا ہے بہت ہی زیادہ کہ جب ہمارے چینل کے اوپر ایک ہزار سبسکرائبل اور چار ہزار گھنٹہ وائش ٹائم کی ریکوائرمنٹس کپلیٹ ہو جاتی ہیں اور ہمارے چینل مونٹائز ہو جاتا ہے تو ہماری یوٹیوب سے پہلی سیلری کتنی آتی ہے اور ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میری پہلی سیلری یوٹیوب سے کتنی آئی تھی تو پہلی بات میں یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں کو ساتھ کلیر کرتا جاؤں کہ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر آپ لوگ کو جاب نہیں کرتے جو آپ لوگوں کو سیلری ملے یوٹیوب کو آپ دو طرح کے دو اینگل سے آپ یوٹیوب کو جج کر سکتے ہیں ایک کہ یوٹیوب is not a job یوٹیوب is full time business یا آپ لوگ اس کو ایک اور طریقے سے بھی جج کر سکتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو سیلری نہیں ملتی ہے بلکہ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کو ڈیلی ویجز کے اوپر کام ملتا ہے اب ڈیلی ویجز کا اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ جتنی دہاری کریں گے اتنا آپ لوگوں کو پیسہ ملے گا ٹھیک ہے تو اب ہم ان ساری باتوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کو آج یہ کلیر کر دوں گا کہ پہلی یوٹیوب سے آپ لوگوں کی انکم کتنی آتی ہے کیسے آتی ہے وہ ایک الیادہ پروسیس ہے ٹھیک ہے سپیشلی جو لوگ مجھ سے چینل مونٹائز کرواتے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ یہ قویسٹن ہوتا ہے کہ سر ہم چینل مونٹائز کرانے کے بعد ہماری پہلی سیلری کتنی آتی ہے تو جی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں کلیر کرتا ہوں کلیر کٹ بتاؤں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو تو سب سے پہلے جی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مجھے کتنی سیلری ملی تو جنابے والا میں آج کل تو آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہے کہ جیسے آپ لوگ چینل مونٹائزشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو وٹ دین 48 اور یا میکسیمم تین دنوں کے اندر آپ لوگوں کا چینل مونٹائز ہو کے آ جاتا ہے بٹ میرا جو چینل تھا وہ تین سال لگے تھے ساڑھے تین سال مونٹائزشن ریکوئرمنٹ کمپلیٹ کرنے میں اور اس کے بعد جب میں نے مونٹائزشن کے لیے اپلائے کیا تو میرا چینل جو ہے وہ سٹیپ تھری کے اندر تین مہینے کے لیے رہا ٹھیک ہے تین دن نہیں تین ہفتے نے تین مہینے کے لیے رہا لیکن میں اس دوران بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا گیا تو بات یہاں بھی یہ سوچنے کی ہے کہ جس دن میرا چینل مونٹائز ہوا تھا اس دن میرے چینل کے اوپر مور دین 250 ویڈیوز تھیں اور ان میں سے 20 ویڈیوز جو ایسی تھیں کہ جو 48 اور اس کے اندر تین ہزار سے زیادہ ویوز لے رہی تھیں مطلب کہ اچھے خاصے رینک کر رہی تھیں مطلب کہ ڈیلی بیسز کے اوپر جو میرے ویوز آ رہے تھے وہ 20 ہزار سے لے کے 25 ہزار تک میرے ویوز آ رہے تھے کیونکہ ویڈیوز کی تعداد بہت زیادہ تھی تو اس وقت میری جو پہلی مت کی سیلری آئی تھی وہ آئی تھی جنابے والا 32 ہزار روپے مطلب اس وقت ڈالر کا مجھے ریٹ نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میری ٹوٹل ارننگ ہوئی تھی اس مہینے کی 298 ڈالر 298 ڈالر اور ڈالر کا ریٹ پتنی کیا تھا لیکن میرے اکاؤنٹ کے اندر مجھے اچھی طریقے سے یادی یہ میرا سامنے سہن ہے اس سہن کے اندر میں واؤک کر رہا تھا اور مجھے میسیج آیا کہ میری اکاؤنٹ کے اندر پیسے کریڈٹ ہوئے ہیں 32,000 روپے اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے لئے سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں میری بات سونے آپ چینل مونٹائز کروائیں یا آپ کا چینل ارگینکلی گروہ کر کے مونٹائز ہو اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کی سیلری کتنی آئے گی ٹھیک ہے اورریڈی میں بتا چکا ہوں کہ یہ سیلری بیس سسٹم نہیں ہوتا صرف اور صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے چینل کے اوپر مونٹائز ہونے کے بعد پہلے مہینے میں ویوز کتنے آئے ہیں ٹھیک ہے ویوز آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر ایڈز کتنے چلے ہیں ایڈز ٹائپ کے اندر جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ skinpable کتنے ہیں non-skippable کتنے ہیں وغیرہ 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 اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کی ویڈیوز میں سے آٹھ منٹ سے اوپر کی ویڈیوز کتنی تھی آٹھ منٹ کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ ملٹیپل ایڈز بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو مئیر کرتے ہوئے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ہزار بھی اس پہ کتنے پیسے ملتے ہیں دس ہزار پہ کتنے ملتے ہیں اور ایک لاکھ پہ کتنے ملتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا انٹسکرین کے اوپر میں دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا لیکن یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کوئی ایک سپیسیفک فگر ہوگا کہ چینل مونٹائز ہو گیا ہے تو جی اب میری سپیسیفک اتنی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی یا میرا ایک بینک میں کھاتا کھل گیا ہے یا میری ایک پینشن لگ گئی ہے اور مجھے ہر مہینے اتنے پیسے ملتے ہی رہیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کوئی سپیسیفک ارننگ نہیں ہوتی اگر آپ ایک مہینے کے اندر ٹین میلین ویوز لے جاتے ہیں تو ارننگ آپ کی اتنی اگر ایک مہینے کے اندر آپ لوگ دس ویوز لیتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کو اتنی ارننگ ملنی چاہیے اتنی ٹین میلین پر ملی ہے کبھی بھی نہیں سمجھیں اس بات کو تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا ٹاپک ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کو کتنی ارننگ ہونی ہے سب سے زیادہ جو ارننگ ہوتی ہے وہ ٹیک کٹیگری کے اندر ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کی ویڈیو کی لینٹھ ڈیفائن کرتی ہے کیونکہ آٹھ منٹ کی ویڈیو کے اوپر ملٹیپل ایڈ سلتے ہیں اور تیسرا آپ لوگوں کے ویوز میٹر کرتے ہیں کہ بھائی جل ویوز کتنے آئے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو سمجھیں اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی منتلی سیلری اور میری منتلی سیلری برابر ہے تو یہ بلکل آپ لوگ غلط سوچ رہے ہیں آپ کے مہینے کے اندر فائیو ملین ویوز آ رہے ہیں اور میرے مہینے کے اندر ون ملین ویوز آ رہے ہیں تو آپ کا کہہ خیال ہے میری اور آپ کی سیلری برابر ہوگی تو یہ آپ لوگوں کی بلکل غلط سوچ ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہاں پہ یہ سنتے جائیں جو لوگ چینل مونٹائز کرواتے ہیں چاہے مجھ سے کرواتے ہیں کہیں سے بھی کرواتے ہیں ان کو میں ایک سپیسیفک بات بتاتا جاؤں بات یہ ہے میری جان کہ جس دن سے آپ لوگوں کی مونٹائزیشن کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے اس دن سے آپ کے چینل کے اوپر ویوز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں سبسکرائبر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں واش ٹیب آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹس کمپلیٹ ہوتی ہیں تو جو کمپنی کی طرف سے آپ لوگوں کو ویوز اور سبسکرائبر مل رہے ہوتے ہیں وہ آنا بند ہو جاتے ہیں آپ کا چینل دوبارہ اسی سٹیج کے اوپر ہوتا ہے گروہ کرنے کے فیز میں جہاں پہ آپ لوگوں نے یہ پروسیس سٹارٹ کروایا تھا تو گروہ آپ لوگوں کو خود ہی کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ ہری بطی آن ہونے کے بعد آپ لوگوں کے پاس ڈالرز کی بارش ہونے لگ جاتی ہے اس پروسیس کا صرف اور صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مونٹائز ہونے کے بعد ایک ویو بھی اگر آتا ہے تو اس کے اوپر ایڈ چلتا ہے اور اس کا یوٹیوب آپ لوگوں کو پے کرتا ہے بس سمجھیں اس بات کو باقی آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چینل مونٹائز کرواتے ہیں ہم پیڈ طریقے سے تو ہمارا چینل شاید اسمان پہ لگ جائے گا اور منتلی ہمارے پاس ڈالرز کی بارش ہوگی تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے تو جو ویڈیو میں نے بتائی ہے آپ لوگوں کو وہ کے ہزار ویوز ایک لاکھ ویوز اور ون ملین ویوز پہ یوٹیوب کتنا پے کرتا ہے وہ میں ایڈ سکرین پہ دے رہا ہوں اس کو تفصیل سے سنیے گا آپ لوگیں ساری غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں بھی دور ہو جائیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں اپنا خیار رکھی گا تو ہمیں یاد رکھی گا اللہ حافظ پاکستان پاہ اللہ بات